ہلو ایڈیو ویلکن ٹو پھیکس گارڈن اس سیشن کے اندر حدین کریں گے جیو جنتوں کے آوازوں کے نام ارثان ایسے جانور جو اپنے ریزیڈنس بنا کر یا کہیں پر اپنے رہنے کا جثان ہوتا ہے اسے اپنے آواز کہتے ہیں یا ریزیڈنس کہتے ہیں یا گھر کہتے ہیں تو سبھی جو جانور ہوتے ہیں جو رہنے کا جثان ہوتا ہے وہ الگ الگ نام سے سمبودید کرتے ہیں ایکجام کی دستی سے مہت ایمپورٹڈ ہے کیونکہ یہ اکثر یہاں سے پرشن پوچھے ہی جاتے ہیں چلو سب کرتے ہیں اپنے ایسے سیشن کو سب سے پہلے دیکھیں سطور سالہ اور سطور سالہ اونٹوں کا رہنے کا جثان ہوتا ہے اسے اپنے سطور سالہ کہتے ہیں گوھر سالہ یا سائیوان جو گھائی کا رہنے کا جثان ہوتا ہے یا گھائی کا گھر کہہ سکتے ہیں اسہو بل تو ایستر جو بل ہوتا ہے وہ گوڑے کا رہنے کا ریزیڈنس ہوتا ہے اور پیل کھانا ہاتھی کے رہنے کا سطان ہوتا ہے ہاتھی کے رہنے کا گھر ہوتا ہے یا گھر کو اپن پیل کھانا سے سمبودید کر سکتے ہیں دڑبہ مرگی کے رہنے کا سطان ہوتا ہے کینر جسے کتا گھر کہتے ہیں ہندی میں اور یہ کتے کا رہنے کا گھر ہوتا ہے یہ بھی بہت بار اگزام میں پرشن پوچھا جائے چکے ہیں باڑا یا چھاپر تو گائے بینس بیڑ بکری اتیادی جانوروں کے گھر کا نام ہوتا ہے یہ جانور اکثر اپن رہنے کا جو گھر ہوتا ہے اسے بل کہتے ہیں گونچلا اکثر پکشیاں چیڑیاں کبوتر بل بل پکشیوں کا ریزیڈنس ہوتا ہے اسے اپن گونچلا کہتے ہیں گفہ یا مات یہ جو سیل لومڑی و پالو ان کے جو رہنے کا ریزیڈنس ہوتا ہے اسے یہ بولا جاتا ہے پیڑ کی ساکھائیں جہاں پر بندر چیل کوہ یہ پیڑ کی ساکھائیں پر استطر رہتے ہیں اسے اپن ریزیڈنس کے نام سے سمبوتن کر سکتے ہیں یعنی اپنا رہنے کا استان ہو سکتا ہے گھر چھبکلی بلی اور منوسیے یہ گھر میں رہتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ریزیڈنس کا نام یا پھر نواز چھتر یا آواز چھتر کا نام ہی گھر ہیں اور چھتہ مدبکی تتیہ اور بر کے جو ریزیڈنس ہوتا ہے وہ چھتہ ہوتا ہے جل کے اندر مچھلی اور مہنڈک ان کا ریزیڈنس ہوتا ہے جال کی بات کے لئے تو مکڑی ہوتا ہے سمندر ڈاگ فیس ماغرمچ اور سورک مچھلی ان کے رہنے کا ریزیڈنس سمندر کہا جاتا ہے تو کل میرے اگر آپ نے جتنے بھی جو جیوزن تو پڑے ہیں ان کے ریزیڈنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ لگ نام سے سمبوتیت کرتے ہیں اور وہی نام اکثر ایکجام میں پرشن پوچھے جاتے ہیں تو اس سیسن میں بس اتنا ہی نیشٹ سیسن میں ادھین کریں کچھ اور نئے ٹوپک ساتھ